سیلیر وزیر پنجاب مریم اورنزیر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں آپ کو براہ راستیو شلتے ہیں پوچھا جائے تو ایسے شخص کو ہم اپنے گھر میں نہ گسنے دیں ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ٹریک ریکارڈ کے باوجود سپریم کورٹ کے بار یہ گندے کپڑے لٹکانے والے لوگ منتخب وزیر آزم کو گالی دینے والے لوگ پولیس والوں کے سر پھاننے والے لوگ پیٹرل بم نوجوانوں کے ہاتھوں میں دینے والے لوگ نو مئی کے مجرم جو ریاست پر چٹ دوڑے تھے شودہ کے مجسموں کو تھڑے مارنے والے لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود وزیر آلہ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے خیبر پختون خواہ وفاق کی آقائی کا احترام کرتے ہوئے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ کو پنجاب میں ان دھمکیوں کے باوجود جلسہ کرنے کی اجازت دی آپ نے آج اپنی سکرینز پر دیکھا آپ نے آج خود اپنے چینلز پر میڈیا والوں نے دکھایا کہ اسلام آباد سے لاہور تک پوری موٹر وے کھلی اسلام آباد سے لاہور تک پوری جی ٹی روڈ کھلی ہوئی تھی لاہور کے تمام راستے کھلے ہوئے تھے چاہے وہ مال روڈ ہو چاہے وہ فیروزپور روڈ ہو چاہے وہ جیل روڈ ہو جتنی مین شاہر آئیں تھی وہ سب کھلی نہیں تھی تمام راستے کھلے ہوئے تھے پورا رنگ روڈ کھلا ہوا تھا تمام راستے کھلے ہونے کے باوجود پینتیس سو کرسی یہ ان کے اپنے عدادوں شمار ہیں جلسہ گاہ میں لگائی گئی ان کی ٹویٹس پر نہ جائیں یہ پتہ نہیں کون سے پہاڑی علاقے کی ٹویٹیں کر رہے ہیں جلسے گاہ کی پرانی حرکتیں پرانی حرکتیں پہاڑیوں کی تصویریں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں سوشل میڈیا سیل پروپوگینڈا سیل ان کا جو ہے جھوٹی تصویریں لگا رہے ہیں بعد میں معذرت کرتے ہیں بعد میں تصویریں ڈیلیٹ کرتے ہیں تمام راستے کھلے ہوئے تھے ہر سڑک کھلی ہوئی تھی اس کے باوجود یہ نہیں پہنچ سکے لیکن ان کی اوقات بھی کھل کے سامنے آگئی آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو آنے کی اجازت دی اور اس تمام کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امین گنڈا پور صاحب آپ لہور وقت پر کیوں نہیں پہنچے آپ نے جو اتنی بڑکیں ماری تھی اسلام آباد میں اتنی دھمکیاں دی تھی اسلام آباد میں تو آپ کل رات تشریف لے آتے لہور میں آج جو کہا کہ میں لہور میں رہنے آیا ہوں وہ پھر رہنے نہیں آنا تھا لہور میں جلسہ کرنے آنا تھا آپ کیوں نہیں پہنچے کوئی قیادت ان کی مین ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوئے نا جیل میں جو وہاں سے فساد انتشار لڑائی جھگڑے کی کولیں دیتا ہے آج تک اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوا آج تک اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئیں ملک کو جلا دینے کی کولز دیتا ہے خیبر پختون خواہ کے وزیر آلہ کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ پنجاب پر حملہ کرو اور یہاں میں ان کی طرح بلکل کسی صبائیت کی کسی صبائی کی بات نہیں کرنا چاہ رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم وزیر آلہ خیبر پختون خواہ ہو آج تمام راستے کھلے تھے کیوں نہیں پہنچے ایک ریجسٹر جیل میں موجود تھا جس کو حاضری کا ٹک مارک کر کے بھاگے وہاں سے دوڑیں لگاتے رہے اسٹیج سے دو سو ایم پی ایز اور ایم ای نیزو دست دست بندے ہی لے آتے کوئی لہور کی سڑک پہ کوئی کافلہ آپ کو نظر آیا یہ سب ریپورٹرز بیٹھے ہیں یہاں پہ جاریدو الس ، اصل بات یہ ہے کہ پنجاب کی عوام نے لہور کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے اس سیاست کو مسترط کر دیا ہے میں آج پنجاب کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں لہور کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور میں پاکستان کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یہی وہ اصل حقیقت ہے کہ ہمیں انتشار کی فساد کی ریاست کے خلاف سیاست کو مسترد کرنا پڑے گا اور ہمیں کارکردگی کی پاکستان کی عوام کی ریلیو کی جو سیاست ہے اس کا ساتھ دینا پڑے گا اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ نے دیکھا کہ آج وہاں سے جب خیبر پختون خواہ سے نکلے سوابی میں کافلوں کے ساتھ آنا تھا کنٹینر پر چڑھ کر آنا تھا گالم گلوچ دیتے ہوئے آنا تھا وہاں معصوف کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ٹینٹ خالی تھے آپ لوگوں کے میڈیا نے وہ دکھائیں وہ تمام فوٹیجز دکھائیں یہ آپ کو جو فوٹیجز آج نظر آ رہی ہیں یہ صبح گیارہ بجے سے لے کر شام چھے بجے کی فوٹیجز ہیں پورے لہور شہر کی پورے انٹرچینجز کی موٹر وے کی رنگ روڈ کی یہ آپ کے سامنے ٹائم کے ساتھ لوکیشن کے ساتھ جی آئیس کوڈنیٹس کے ساتھ یہ تمام فوٹیجز آپ کی ایک اے فورٹی سیون کے بٹ کے ساتھ کھڑے گاڑیوں کے شیشے توڑتا رہا اور کہتا کیا رہا کہ یہ کنٹینر مجھے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ایک کنٹینر میں اور ایک وین میں جو وہاں گاڑی کھڑی تھی جس کا موصوف شیشہ توڑتے رہے بندوقوں کے ساتھ شیشہ توڑتے رہے رائیفلز اور کلاشن کو گھوماتے آئے روک روک کر گاڑیاں توڑتے رہے کہ کسی جگہ کوئی فساد ہو میں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور آج ان کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا کردار جو مریم نواز شریف کا کردار آج رہا انہوں نے تمام سیکیورٹی پروائیٹ کی انہوں نے تمام راستے کھول کر ان کو جلسہ گاہ کرنے کا اپنا سیاسی اظہار کرنے کی دعوت دی ان کو اجازت دی اور یہ کیا کرتے آئے بندوقوں سے گاڑیوں کے شیشے توڑتے آئے امین گنڈا پور صاحب تو میں نے جیسے کہا کہ تمام راستے تو کھلے تھے لیکن آج ان کی سیاسی اوقات بھی سامنے آ گئی ہے کہ عوام کو انہوں نے مسترد کر دی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے اور ایک اور جو میں چیز خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ان کو یہ پتا چل گیا کہ سڑکیں تو خالی ہیں گھروں سے لوگ نکلے نہیں ہیں اور کوئی کنٹینر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اپنے کافلے کی انہوں نے سپیڈ آہستہ کر لی جس جو آرام سے یہاں یہ ساڑھے چار پانچ بجے پہنچ سکتے تھے خود گاڑیاں روکتے رہے دنڈے والوں سے گاڑیاں رکواتے رہے اور جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے اور میرا سوال یہ ہے کدھر گئے ہیں آپ آپ نے تو جلسہ گاہ لاہور آنا تھا آپ نے تو ڈھول والے لے کر لاہور آنا تھا کہاں ہیں آپ وہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم تو لوگ گنڈا پر صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں کدھر گئے دو بجے جو شخص نکلا ہو خیبر پختون خواہ سے اس کی نیت آپ کو لگتی ہے کہ اس نے جلسہ گاہ میں پہنچنا تھا کیوں نہیں آئے جلسہ گاہ میں اور اگر آج ناکامی اور اپنی اصلیت اور اپنے عبرتناک اختتام کا یقین ہو گیا ہے تھنڈ پڑ گئی ہے تو امین گنڈا پر صاحب آپ ایک خیبر پختون خواہ پنجاب کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اگر آج آپ کو تھنڈ پڑ گئی ہے تو اب آئیں مریم نواز شریف کے ساتھ ٹیکٹر سکیم کا مقابلہ کریں کسان کو ریلیف دینے کا مقابلہ کریں کسان کاٹ کا مقابلہ کریں تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنی خاد اپنی زمین زرخیص کر کے روزی کما سکے اپنے حالات بہتر کر سکے جو پنجاب میں لانچ ہو گئی ہے اگر آج تھنڈ پڑ گئی ہے تو آئیں مریم نواز کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں ائر ایمبلنس کا مقابلہ کریں نوجوانوں کے لیے سکولرشپ پروگرام کا مقابلہ کریں نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ سکیم کا مقابلہ کریں نوجوانوں کے ساتھ جو بجلی کو ریلیف دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے بجلی میں جو پنجاب کی عوام کو ریلیف دیا اس کا مقابلہ کریں مریم نواز کے تاریخ کے سب سے بڑے سولر پروگرام کا اس کے آئیں اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے فری میل نیٹریشن پروگرام شروع کیے آئیں اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ آئیں اب صحت میں تعلیم میں جو اقدامات مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا اب اس کا مقابلہ کریں آئیں ہمت کارٹ جو انٹریڈیوز ہو گیا ہے اس کا مقابلہ کریں نوجوان کو آج جو ای بائک مل رہی ہے اس کا مقابلہ کریں غریب کو جو اپنا چھت اور اپنا گھر مل رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں آئیں اب یہ دھاوے بولنا گالی دینا گالم گلوچ کرنا یہ نہ ہمیں سکھایا گیا اور نہ ہم اس میں آپ کا مقابلہ کریں گے پاکستان کی عوام پنجاب کی عوام انتشار کی فساد کی سیاست کو خدا حافظ آج کہہ چکی ہے اب پاکستان کے اندر اس وقت چھے ماہ میں مہنگائی چالیس فیصد سے نو فیصد پر پہنچ گئی ہے آئیں اس کا مقابلہ کریں پاکستان کی آج سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے آئیں اس کا مقابلہ کریں آئیں مل کر آپ کارکردگی کی سیاست کریں لیکن آپ کی قسمت میں آپ کے لیڈر کی قسمت میں اللہ تعالی نے یہ توفیق ہی نہیں ڈالی ورنہ چار ساڑھے چار سال جو معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں انہی کارناموں کی وجہ سے کر کے گئے ہیں انہی جھوٹوں کے کیونکہ نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا اور پاکستان کی ترقی نہ کبھی تھی نہ کبھی ہے نہ کبھی ہوگی اللہ تعالی بھی توفیق اس کو دیتا ہے جس کی نیت پاکستان کی عوام کی کو ریلیف دینا ہوگی ان کی تکالیف دور کرنا ہو جس طرح وزیراعظم شباز شریف معیشت کو صحیح راستے پر ڈال رہے ہیں آپ تو ڈیفالٹ کر کر چلے گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں آج یہ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں دھاوے اس لیے بولتے ہیں گنڈا گردی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اس ترقی کے خلاف ہیں سینئر وزیر پنجاب مریم آرزے میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے